بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیوی کی طرفداری میں خامند کیوں نہیں بولتے جب عورت کی عمر ہوتی ہے خامند کی خدمت کرنے کی اس کی دلداری کرنے کی تو اس وقت اس کو زبردستی دیور جیٹ ساس اور سسر کی خدمت پر مجمور کیا جاتا ہے رسپیکٹڈ ویورز میں بہت کم ہوتا ہے کہ کہتا ہوں کہ میری ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں لیکن آج میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے آج اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے سارا دن ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے وہ اتنی تھک چکی ہوتی ہے کہ لیٹے ہی آنکھ لگ جاتی ہے اسے نہ خاون کا خیال رہتا ہے اور نہ ہی خود کا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خاون باہر مو مارنا اور شکار دھوننا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں ان سب کا ذمہ دار بزات خود خاون اور سسرال ہے سسرال والوں کو چاہیے کہ بہو پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالیں کہ وہ اپنے بچوں کو خود کو اور اپنے خاون کو بھی وقت دے سکے اگر وہ اس بات کو نہیں سمجھتے تو خاون کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے حق میں بولے اگر وہ نہیں بولے گا تو بیوی بولنے پر مجبور ہو جائے گی ظاہر ہے جب بیوی بولے گی تو گھر کا ماحول خراب ہوگا اور سارا کسارا ملبہ اور کسوروار بہو کو پھرا دیا جائے گا حالانکہ وہ بے کسور ہے کیا وہ اپنے حق کے لیے بھی بات نہیں کر سکتی عورت کبھی بھی اپنا گھر نہیں اجارنا چاہتی گھر اجارنے کا ذمہ دار خاون اور سسرال والے ہوتے ہیں اگر خاون اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے والدین کو وہ مقام دے جس کے وہ حق دار ہیں اور بیوی کو اسے وہ حقوق دے جس کی وہ مستحق ہے اور ہمیشہ بیوی کی طرف داری کرے سسرال کی خدمت بہو کی ذمہ داری نہیں ہوا کرتی ہاں اگر وہ باخوشی کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے اسے اس کا عجر ملے گا لیکن زبردستی سسرال کی خدمت کروانا شریعت میں جائز نہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما در JENNINGS موسیقی